اتمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ذراعہ ابلاغ کا چپٹر کر رہے ہیں اب آج ہم اس میں سیاسی عمل میں میڈیا کا کردار کے بارے میں بات کریں گے موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے سیاسی عمل اور رائے عامہ ہموار کرنے میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے رائے عامہ عام لوگوں کی رائے کو کہتے ہیں پاکستان ایک جہموری ملک ہے میڈیا عوامی تاثرات کو سیاستدان اور حکومتی ایوانوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے میڈیا سروے کراتا ہے اپینین پول کرواتا ہے آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں عوامی رد عمل کا جواب دینے کے لیے سیاستدان اور حکومتی افراد پریس کانفرنسز کے ذریعے ریڈیو ٹی وی کا سہارا لے کر رائے عامہ ہموار کرتے ہیں یعنی پریس کانفرنسز بہت سارے آپ دیکھیں سیاستدان نے مائک رکھے ہوئے ہیں بہت سارے چینل سے یہ بیان نشر ہوتا ہے یوں عوام اور حکومت کے مہابین رابطہ بحال رکھنے میں میڈیا ایک پول کا کردار ادا کرتا ہے میڈیا سیاسی صورتحال سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیوں اور حکومتی پالیسیوں پر تفسریں پیش کرتا ہے میڈیا عوام کو باخبر رکھتا ہے یعنی تفسروں سے ٹاک شو سے جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ ہونا بے حد ضروری ہے جمہوری اقدار ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جمہوری اقدار میں قانون کی حکمرانی باہمی احترام شخصی ازادی رواداری اور برداشت آتی ہیں تو آج ہم صرف ایک قانون کی حکمرانی کی بات کریں گے قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ نو وانیس عباب دالا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے قانون امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہئے قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو لوگ ہیں وہ دن با دن غریب ہو رہے ہیں اور جو حکومت میں عام جمہوریت میں تو جمہور عام لوگوں کو فائدہ ہونا چاہئے لیکن جو ایوانوں میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے لیے تو بہت ساری مرات لے جاتا ہے اس کے لیے قانون بھی نرم ہو جاتا ہے اس کے لیے سگنل بھی باندھ ہو جاتا ہے اس کے لیے لاج مولجی کی سہنگتیں باہر کے ملکوں میں ہیں لیکن عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیونکہ جمہوریت جو تھرڈ ورڈ میں ہمارے غریب ملکوں میں ہے وہ جب کوئی ایوانوں میں جاتا ہے تو اسے عوام نظر بھی نہیں آتے آواز بھی سنائی نہیں دیتی اور وہ عوام کے حق میں بول بھی نہیں سکتا اور انٹرنیشنل ایجنسیز کہتی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے کرپشن میں بہت اوپر چلا گیا ہے تو اس سے ہمیں کیا سبق سیکھا کہ اگر ہم سچ بولنے کی آدھر ڈالیں بے شک ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو تو ہم سچ بولنے سے آپ جب چار پانچ سال عملی زندگی میں داخل ہوں گے تو آپ سب لوگ ہی سچے ہوں گے تو جو ہمارے میں سے ایوانوں میں جائے گا وہ بھی سچا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انتخاب کا اختیار آپ کے پاس ہے اگر آپ سچ بولنے والے لوگوں کو اپنے میں سے منتخب کریں گے ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جو خود بھی قانون کی پاسداری کرتے ہوں میرٹ کی پاسداری کرتے ہوں باہمی اعترام سے پیش آتے ہوں شخصی ازادی پر یقین رکھتے ہوں رواداری اور برداشت ہو تو پھر تو وہ لوگ ہم میں سے ہی جو لوگ اوپر جائیں گے تو انتخاب آپ کا ہے یا پھر آپ ان لوگوں کو چنتے ہو جو عوام کو یہ کشید کر کے عوام کا خون پیتے ہیں تو پیارے بچوں آج سے سچ بولنے کی عادر ڈالیں تو اس کے لئے سب سے بیس پولیسی کیا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں دن کے رات کے کسی بھی لمحے سوائے اللہ کی ذات کے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا اور جتنا ہمارا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا اللہ کے بارے میں ہم جانیں گے اتنا ہی ہم سچے بنیں گے سچے انسان سچے پاکستانی سچے مسلمان تو اللہ کو جاننے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کیسا ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں تو اس کے لئے اس سلسلے میں میڈیا اہم کے دار ادا کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا آج سے ہی قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ شروع کر دیں